نماز جنازہ نواز شریف اہلیہ کی وفات پر غمگین تازیت کے لیے آنے والوں سے ملاقات نہ کی نواز شریف بیمار پڑ گئے گلہ خراب اور حلقہ بخار ہو گیا والدہ کی جدائی کا کم مریم نواز کی آنکھیں نم بے بسی کی تصویر بن گئی جاتی عمرہ میں سوک کی فضاء لگی رہنما افزردہ تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری شاہد کاکان عباسی جعوید حاشمی خورم دستگیر آصف قرمانی رانہ محمد اقبال لارڈ میرز میں دیگر پارٹی رانماؤں کی جاتی عمرہ میں آمد نواز شریف سے لوگ آج شام چار سے چھے بجے تک تازیت کر سکیں گے ترجمان مسلم لگنون مریم اورنگزی کلسوم نواز کی تدفین تک نواز شریف پرول پر رہیں گے نواز شریف اور مریم نواز کی نقلو حرکت محدود صرف خاندان کے افراد کو ملنے کی اجازت سیکرٹری داخلہ بارہ گھنٹے تک پرول پر رہائی دے سکتے ہیں بارہ گھنٹے سے زائد کی رہائی پر کابینہ فیصلہ کر سکتی ہے صبح وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنگ پنجاب کابینہ میں توسیب بارہ نئے وزرہ نے حلف اٹھا لیا گوانا پنجاب چودری سرور نے وزرہ سے حلف لیا نئے وزرہ میں پیر سید سید الحسن شاہ مہر محمد اصل بھنوانا سید حسین جہانیہ گردیزی محمد اجمل محمد اقلاق آشفہ ریاض شوکت لالکہ دوار حسین وڑائچ اور اجاز مسیح شامل محمد اختر محمد قالد محمود اور جہانزیب کھچی نے بھی حلف اٹھا لیا جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے دعوے نہیں عملی اقدامات کریں تعلیم اداروں اور اسپطالوں میں بہتری لاکر حقیقی تبدیلی لائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کی ملاقات آئی جی پنجاب نے پانچ ڈی ایس پیس کے تقروروں تبادلے کر دیئے ڈی ایس پیس کے تبادلوں کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا پولیس افسران پرویز احمد اسداللہ زاہد سابر حسین لال محمد کو زلہ بدری کے حکامات جاری ہوئے مورم الحرام میں مجالس اور عزداروں کا سلسلہ شروع امام بارگاہ آتیہ اہلی بیت نکلسن روڈ اور امام بارگاہ گلستان زہرہ ایوٹ روڈ پر مجالس کا اعتمام زاکرین نے مسائب اہلی بیت بیان کیے ہیلی سیمیا کا شکار بچوں کی جان بچانے کا احسان اقدام موٹروی پولیس بھی سندس فاؤنڈیشن کی معاون بن گئی کون کے اتیات کے لیے مشتر کا کینپ لگانے کے لیے معایدہ تیپ آ گیا